رات کو بس بس کرنے والی اس چھوٹی سی چیز سے اگر آپ تنگ ہیں تو یہ ویڈیو یقین آپ کے لئے ہے بے شک ان کی رگوں میں ہمارا ہی خون دوڑا ہوتا ہے لیکن ان کو برداشت کرنا کسی بھی آجمائش سے کم نہیں ہے یہ مچھر نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ جلن کا بھی باعث بنتے ہیں ڈینگی ملیریا جیسی بیماریاں کا باعث بنتے ہیں آپ لوگوں کے لئے زبردست سی ریمیڈیز شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں آپ لوگوں نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ اگر چینی کا ڈبے کھلے رہ جائیں یا چینی میں سی لن ہو جاتی ہے تو چینی بھی پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ زبردست سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک دار چینی کا ٹکڑا اگر آپ اپنی چینی کے اندر میکس کر کے اس کو رکھ دیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ چینی بلکل بھی چینی میں نہیں لگیں گی اور آپ کی چینی بلکل صحیح رہے گی بہت زبردست سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں مچھروں کے لئے مچھر جو ہمارا خون چوس کر ہی پل رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے عمومن گھر میں دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ لے کر آتے ہیں موسکیٹو ریپیلنٹ تو وہ یوز کرنے کے بعد آپ ہم انہیں دس بینے ڈال دیتے ہیں تو اب آپ نے انہیں پھینکنا نہیں ہے میں آپ کو گھر میں ہی موجود کی موجود چیزوں سے زبردست سا موسکیٹو کلر بنانا سکھاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کمرے کے اندر جہاں بھی آپ لگائیں گے بہت پیاری سی فریگرنس بھی رہے گی اور نہ مچھر آئیں گے نہ کیڑے آئیں گے نہ مکھی آئیں گی تو ہم گھر میں ہی رکھی ہوئی چیزوں سے ان کو کارامت بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لونگ ہوتی ہے وہ ہمارے مسالے میں آتی ہے گھر میں موجود ہوتی ہے ہر کسی کی گھر میں موجود ہوتی ہے تو وہ اس میں سے آپ نے چھائے ساتھ لونگیں لے لینی ہے اس کو آپ نے اپنے باکس کے اندر ڈیبیا میں جو بھی وہ خالی ہوتا ہے موسکیٹو ریپیلنٹ جیسا بھی ہوتا ہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو آپ لے لیں اس کو اب آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کے اندر ڈال کے آپ نے اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی آپ کے پاس کپڑوں میں خوشبو کے لیے ہم سوفٹ لنڈ ڈالتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ ڈالیں اس کے اندر اس سے بہت اچھی کمرے میں فریگرنس بھی آئے گی اور لانگ کی وجہ سے آپ کے کمرے کے اندر نہ ہی تو کوئی مچھر آئے گا نہ ہی کوئی مکھی آئیں گی آپ نے اس نامیڈی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کے گھر سے اس تکلیف کا خاتمہ ہو جائے گا نہ مچھر ہوں گے نہ مکھیاں ہوں گی نہ کیرے مکورے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ یہ مچھر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر ڈینگی ملیریا اس قسم کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور ہمارے اپنے جو ہیں وہ بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹ کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہوا ہے نہیں